بیک ٹو می چینل اور میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ اپنے ایس کوم کی سم میں بیلنس لوڈ کر سکتے ہیں یا ریچارج کر سکتے ہیں مجھ سے یہ سوال کافی لوگ کافی عرصے سے پوچھ رہے تھے کہ کس طریقے سے ایس کوم کی سم کو چلائے جائے ایس کوم کی جو سم ہے وہ چل سکتی ہے کسی بھی نون پی ٹی اے فون کے اندر بھی کیونکہ یہ سپیشل کمیونکیشن آرگنیزیشن کی طرف سے سم ہے اور یہ سم آپ کو ملتی ہے یا تو میر پور ازاد جمو کشمیر سے مل جائے گی آپ کو یا آپ کو گلگت بلتستان کے صوبے میں کہیں سے بھی مل سکتی ہے اچھا اس سم کا لوڈ کرنے کا طریقہ بڑا آسان ہے اگر آپ آن لائن کریں آپ کو بینک الفلا کی یا کسی قسم کی ایپ کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے کارڈ کے طرح یہ کر سکتے ہیں آپ ایس کوم لکھیں گے اور ساتھ ایس کوم لکھیں گے اگر آپ ویسے بھی سرچ کریں تو آپ کے پاس پہلے سپیشل کمیونکیشن اورگنیزیشن کی یہ ویب شائیڈ آ جائے گی آپ اس پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ انہوں نے ایک اپشن دیا ہوا ہے ای سرویسز کا اس ای سرویسز پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ڈیفرنٹ ای پورٹل ان کا آ جائے گا جہاں سے آپ کے پاس ڈیفرنٹ اپشنز نظر آ رہے ہیں اس میں آپ کے پاس لیفٹ شائیڈ پہ ٹاپ پہ موبائل ٹاپ اپ کا اپشن آ رہا ہے اور آپ موبائل ٹاپ اپ پہ کلک کریں گے یہاں پہ وہ آپ سے آپ کا اس کام کا کانٹیک نمبر مانگے گا یہاں پہ میں اپنا اس کام کا کانٹیک نمبر لکھوں گا اور اس کے بعد یہاں پہ کلک کرتے ہیں کہ آئیم نوٹ آ روبوٹ وہ مجھے پوچھنا چاہے گا وہ کوئی بھی چیز پوچھے گا جیسے اس میں اس نے پوچھا ہوئے کہ جی بائی سیکل کی ایمیج کون سی ہے آپ اس کو کلک کریں تو this is all bicycle میں اس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور verify پہ کلک کر لیتا ہوں اس کے بعد جب میں continue کروں گا تو یہ مجھے payment کے پیج پہ لے جائے گا جس سے پہلے میں اپنا balance سیلیکٹ کروں گا یہ میرا نمبر لکھا آ رہا ہے اور یہاں پہ میں balance سیلیکٹ کرنی بھی کر سکتا ہوں اور لکھ بھی سکتا ہوں مجھے جیسے 500 کروانا ہے تو میں 500 پہ کلک کروں گا میرے پاس payment کے different method ہے میرے پاس اس کام کا اس پیسہ ہے یہ اس کام کی service ہے اپنی alpha wallet ہے جو الفلا کا ہے اور bank الفلا سے payment کر ستا ہوں اور میں کسی بھی debit یا credit card سے بھی payment کر سکتا ہوں میں یہ سیلیکٹ کروں گا and proceed to payment پہ کلک کروں گا جیسے ہی میں proceed to payment پہ کلک کروں گا وہ مجھے ایک نئے پیج پہ لے آئے گا اور آپ یہاں پہ غور کریں تو یہاں پہ یہ lock کا sign آ رہا ہے اس پہ کلک کریں تو https ہے یہ secured server کی اوپر hosting ہوئی ہوئی ہے تو آپ کا account کی detail کہیں پہ بھی نہیں جائے گی یہ بالکل secured ہے یہاں پہ آپ اپنا debit card number enter کریں گے میں اپنا card enter کروں گا obviously لیکن وہ میں بھی یہاں پہ میرے personal card ہونے کی وجہ سے show نہیں کروں گا اور اس کے بعد آپ نے آپ کے card کی back side پہ 3 digit کا number ہوتا ہے cvv وہ mention کرنا ہے آپ کے card کے شروع میں month آ رہا ہوگا 0908 یا کوئی بھی اور 7 year آ رہا ہوگا وہ آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی country میں پاکستان select کرنا ہے اور پاکستان کے بعد اپنا phone number select کرنا ہے کوئی بھی number آپ select کر سکتے ہیں اپنا u phone کا jazz کا یا کوئی بھی یا پھر اپنا s com کا number بھی select کر سکتے ہیں یہاں آپ اپنا email لیں گے اس کے بعد یہاں پہ اپنا complete name لکھیں گے اور pay پہ click کریں گے تو جیسے pay پہ click کریں گے تو automatically آپ کے پاس ایک route کرے گا جس میں وہ شاید آپ سے code مانگے one time password OTP آئے گا آپ کے mobile پہ تو آپ وہ mobile پہ یا پھر جو بھی آپ کی app پہ آپ نے number دیا ہوگا اس پہ آپ کو OTP آئے گا وہ OTP آپ اس میں لکھیں گے اور ok کریں گے تو آپ کا balance charge ہو جائے گا یہ method recently انہوں نے announce کیا ہے تو اس کے بعد اب s com کی sim پورے پاکستان میں کہیں پہ بھی رکھنا اس کا use کرنا بہت آسان ہو گیا s com کی sim کا again میں فائدہ بتاتا چلوں کہ یہ کسی بھی PTA locked phone میں چل سکتی ہے proper آپ اس کے اندر internet use کر سکتے ہیں calls کر سکتے ہیں messages کر سکتے ہیں signal یہ کسی بھی local جو companies ہیں ان کے catch کر لیتی ہے automatically میں lahore میں ہوں تو میرے لیے یہ you phone کے signal catch کر لیتی ہے I hope آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو مزید information چاہیے about s com sim یا balance کے بارے میں آپ کو بھی problem آ رہی ہے تو please comment کریں اور میرے چینل کو like کر لیں اور subscribe کر لیں تاکہ میں more informative videos similar جو ہیں وہ post کرتا رہوں اور آپ کو کوئی اور چیز پوچھنی ہو about s com اور any other payment method تو آپ مجھے comment میں بتا سکتے ہیں thank you so much